مَعَنَا نَحْجُ حَيَاةٍ جِئْنَا تَبُصِرَةً عِنْ كُلِّ ضَلَالِ عَدَدْنَا بِضَعَ رِسَالَاتٍ تَحْمِلُ نُورًا لِلْأَجْيَانَ بات کہتی اور آپ کیا بات کی جا رہی ہے یہ وہ کتاب میں کوئی شک نہیں ہے اور اگر تمہیں شک ہے تو پھر کیا کرو مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَابْدِ یعنی اس پر جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے کتاب اگر تمہیں اس پر شک ہے تو جاؤ فَتَّقْ فَأْتُو بِسْسُورَةٍ مِّمِسْلِ اس جیسی ایک صورت بنا کر رہی ہو وَدْو شُحَدَا عَقُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ اور اللہ کو چھوڑ کر جن جن کو تم مدد کے لیے بکارنا چاہتے ہو بکار لو یا گواہ کھڑا کر رہی ہاتے ہو کھڑا کر لو تمہارے پر تمہارے ہاتھ میں اس کا اکتہار ہے جو مرضی کرنا کرو اِن کُن تم سادقین اگر باقی تم سچے ہو یعنی پتہ تمہیں بھی ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تو یہ چیلنج ہے اللہ تعالیٰ کے طرف سے چودہ سو سال گزر چکے ہیں آج تک کوئی ایک صورت قرآن جیسی پیش نہیں کر سکا صورت کوثر بھی صورت ہے تین آیات ہیں اس کا صورت اثر بھی صورت ہے چار آیات ہیں تو یعنی صورت کوثر میں دس الفاظ ہے روٹل تو اس پر اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے کہ کوئی اگر لا سکتا تو لے کر آئے اب یہاں پہ جو شہداء کے دو مفہوم ہیں ایک تو مفہوم یہ ہے کہ تم اللہ کے سوا مددگار بلالو اور مقامات پہ بھی اس چیلنج کو بیان کیا گیا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ تم میں چیسی لاسکتے ہو کوئی چیز تو پھر تم اور جنوں جن اور ان سنوں مل کے اس چیسی کو چیز لانے کی کوشش کرو تب بھی تم نہیں لاسکتے ٹھیک ہے پھر دس صورتوں کا ذکر آیا تھا کہ دس صورتوں جو ہے اس طرح کی تم لے آؤ پھر بعد میں جو ہے ایک صورت کا بھی ذکر آ گیا اور یہاں بھی ایک طرح سے اس بات کو ککلوٹ کر دیایا کہ ایک صورت بھی تم نہیں لے کے آسکتے لیکن چودہ کا ایک دوسرا مقام بھی ہے جو امام رازی نے بیان کیا ہے کہ اصل میں کیا تھا کہ عربوں میں کوئی اگر اچھا شیئر کوئی لکھتا تھا تو پھر وہ کچھ وہ تھے اسیسمنٹ کرنے والے بھی ہوتے تھے کچھ کرٹیکس بھی ہوتے تھے جن کے سامنے ان کے وہ بیش کرتا تھا کہ اسیس کرنے کے لیے کوئی اس چیلنج کو لے کر آو یعنی اس جیسی افسورت لے کر آو اور اپنے گواہ کھڑے کر لو ہم اپنے ہمارے گواہ کھڑنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے ہی گواہ اس پر کھڑے کر لو اگر وہ ٹیسٹیفائی کرتے ہیں تو ٹھیک ہے دیکھیں اتنا سمپل کر دیا تھا رہنے اس چیلنج کو اس کے باوجود آج تک کوئی اس کو پورا نہیں کر سکا تو کتنی بڑی دلیل ہے کتنی مورخم دلیل ہے اس کے بعد اب کوئی شک کی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ قرآن ہی قرآن اللہ کا ہی کلام ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا ہے اور کسی کو اب حق بھی حاصل نہیں ہے کہ اس کو ڈینائے کریں کیوں کیونکہ اگر اس کو ڈینائے کرنا چاہتا ہے تو اس کو یہ چیلنج پورا کرنا ہوگا اور اللہ اللہ ہم آتے ہیں کہ اگر تم نہیں رہ سکتے فَإِلَمْ تَفَالُو وَلَنْ تَفَالُو اگر تم نہیں رہ سکے اور کان کھول کے سن لو کہ تم کبھی بھی نہیں رہ سکتے اللہ کا چیلنج دیکھیں یہ چیلنج ہی بتا رہا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے یہ کوئی انسان کے بس کی بات نہیں کیسے نہ بات کرے یہ تو انداز ہی اس رب کا ہو سکتا ہے جو مشرق و مغرب کا رب ہے جو تمام جہان پالوں کا پالنے والا ہے وہی ایسی بات کر سکتا ہے اور ایسے چیلنج کو پیش کرنے کے بعد پھر اس پہ بلکار بھی رہے اور اس کا مقابلہ کوئی نہ کر سکے تو اب کیا شک رہ گیا ہے اس کے اندر اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ اب اس کے بعد بھی کوئی نہیں مانتا پھر ڈر ہو اس آگ سے اس کا اندر منی گئے انسان اور پتر تو بنائی گی یہ کاف کا پہل بھی یہ کمپلیٹ دعوت آگئی ہے آپ نے کسی کو بھی دین حق سمجھانا ہے ان آیات کے علاوہ آپ کو کسی اور آیت کی ضرورت نہیں ہیں کسی اور کونسٹ کی ضرورت نہیں ہے اس کا ہم نے یہی بات پیش کریں آپ جس بات کو مانتے ہو جس عقیدے کو لے کے چل رہے ہو کیا دریل ہے آپ کے پاس کوئی واگر اس کا جواب یہ ہوگا کوئی دریل نہیں ہے کیونکہ عقیدے کے اوپر دریل تو ہوتی نہیں ہے یہ تو ایک ایسی پکی ٹھگی بات ہے کہ ہر بندہ جانتا ہے لیکن پھر آپ اسے کہیں گے بھئی ہمارے پاس جو عقیدہ ہے نا ہمارے پاس دریل ہے اور وہ یہ ہے وہ یہ قرآن مجید ہے یہ موجزہ قرآن ہے جو کہ آپ لوگ انسانے پیش کریں گے اور اس طریقے سے لوگوں کو جو ہے وہ موجز کر دیں گے نہیں آجز کر دیں گے یہی سنت رہی ہے اللہ تعالیٰ کی انبیاء رسول علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے موجزات کو بھیجا موسیٰ علیہ السلام بھی جب فیرون کے دربار میں پیش ہوئے تھے تو عصا کو پیش کیا تھا اور عصا جو عجدہ بن جاتا تھا یا دیپیزہ جو ان کا ہاتھ چمکنے مرا ہوتا تھا اس کو پیش کر کے دعوت دیتی عیسیٰ علیہ السلام بھی جب اپنی دعوت پیش کیا کرتے تھے تو موجزات پیش کر کے کہتے تھے کہ دیکھو اور گوا رہو کہ میں اللہ کی طرف سے ہوں اور اللہ ہی سچا خدا ہے آج ہم نے وہی کام کرنا ہے اور اس میں کیا شک کی اب بات رہ گئی ہے